اسلام علیکم ناظرین نحمدہو بن صلی اللہ رسول القریب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکٹر کا عنوان ہے نمبردار ویلیج ہیڈ نمبردار کہ کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں نمبردار کسے اپائنٹ کیا جا سکتا ہے اور نمبردار کون اپائنٹ کرتا ہے نمبردار ایک ریونیو سائٹ پر گاؤں کا دہات کا ایک اہم فرد ہوتا ہے جو گاؤں کی ریونیو اکٹھا کرنے میں اور دیگر ذمہ داریاں گاؤں کی حد تک وہ نبھاتا ہے یہ عام طور پر نمبردار ایک زمیندار شخص ہوتا ہے لینڈ آنر ہوتا ہے یعنی اس کے پاس اس کی ملکیت ایک ریزنیبل حد تک ملکیت ہو جہداد کیونکہ اس کے اہم زمینداریوں میں سے گورنمنٹ کا ریونیو اکٹھا کرنا ہوتا ہے دہات کے جتنے بھی لینڈ لارڈ ہوتے ہیں ان کی اڑھائی ایک اڑھ سے زیادہ بارانی ساری نہری اور پانچ ایک اڑھ بارانی اور دونوں مکسوں تو دہ بھی اڑھائی اکڑ سے زیادہ جب لینڈ لارڈ آنر ہوتا ہے تو اس کو اس کے رکوے پر لینڈ اسیسمنٹ ہوتی ہے اور وہ ملکیت کی زمینداری ہوتی ہے کہ وہ اکٹھا کرے اور اکٹھا کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرائے اور چونکہ بعض دہاتوں میں کہ کافی بڑی رکم اکٹھی ہوتی ہے تو یقیناً ایسا شخص جو اس زمینداری کو ایسا طریقے سے نباز سکے اور اس کی وہ سیکرورٹی دے سکے کہ اگر خدا نخواستہ وہ اس میں کوئی ہیر پھیر کرتا ہے یا اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو سرکاری ریوینیو اس سے وصول کیا جا سکے دوسری بات وہ حکومت کے خلاف کسی قسم کی ایکٹیوٹی میں انوالو نہ ہو اور حکومت کی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کی صلاحیت رکھتا ہو اس کے بعد اس کا چال چلن درست ہو وہ کسی بھی کریمیل کریمینل پروسیڈنگ میں انوالو نہ ہو اس کے خلاف کو کریمینل پروسیڈنگ نہ ہو اور اس کے خلاف ایک سال کی مدت کی کوئی سزا نہ ہوئی ہو تو یہ اس کی ذمہ داری اس کی کوالیفیکیشن ہے اور جب بھی کسی نئی اسٹیٹ میں یا پہلے نمبردار یا ہیڈ آہ ویلیج فوت ہو جائے تو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس کے وراثتی طور پر اس کے بڑے بیٹے کو نمبردار سرکٹ کر لیا جاتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے اگر اس کا بیٹا اس صلاحیت نہیں ہے اس میں اور یہ کوالیفیکیشن نہیں ہے یا کوئی نئی اسٹیٹ نئی عبادی نئے رقبے بنے ہیں تو اس وقت کلیکٹر ڈسٹرک کلیکٹر وہ اناؤنس کرتا ہے درخواستیں لیتا ہے ہاں ایک بات اور اہم ہے جیسے میں نے کہا کہ وہ لینڈ لارڈ ہوتا ہے ملکیت رکھتا ہے لیکن اگر وہاں سب لوگ اس اسٹیٹ میں سب لوگ ہی ٹیننٹ ہو یعنی کہ گورنمنٹ کی زمینیں انہوں نے لیز پر لے رکھی ہیں تو ان میں سے بھی مناسب کسی شخص کو ہیڈ آف ویلیچ یا نمبر دار یا زیل دار اپائنٹ کیا جا سکتا ہے اور درخواستیں ڈسٹک ریکٹر اناؤنس کرتا ہے اس کی پراپر چشریح کرتا ہے پراپر پبلیکیشن کرتا ہے پراپر اعلانات کرتا ہے اس اسٹیٹ کے اندر اور سب لوگوں کو جو وہ مناسب سمتا ہے اس کو انفارم کرتا ہے کہ اس اسٹیٹ سے نمبر دار کے اپائنٹ کے لیے جا ہیڈ ویلیج ہیڈ کے اپائنٹمنٹ کے لیے افراد چاہیے تو جو لوگ درخواستیں دیتے ہیں پھر کلیکٹر اس کی انکواری کرتا ہے ہر شخص کی اور اس انکواری میں تحصیل دار سے بھی مدد لی جا سکتی ہے اور جتنے بھی لوگ درخواستیں دیتے ہیں ان کی انکواری کے بعد ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد جس کو وہ مناسب سمجھتے ہیں یعنی کہ وہ مزز ہو کرائی میں نوال نہ ہو لینڈ لارڈ ہو سکورٹی دے سکے ریونیو کے بارے میں اور دیگر نمائنگی کے طور پر دہار میں اسٹیٹ میں وہ گورنمنٹ کے مفادات اور گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ اس کا مستحقم ہو اور باعتماد شخص ہو اس کی عام پبلک میں اچھی ریپوٹیشن ہو اور یہ جب انکواری سب کی ہو جاتی ہے تو کلیکٹر اپنے کمیشنر ریونیو کمیشنر اس کے سامنے وہ تمام معاملات کو رکھتے ہیں اور اس میں شارٹ لسٹ کر کے مناسب ترین شخص کو اعلان کیا جاتا ہے اور اگر ان ضروری اقدامات کے ذریعے کوئی نمبردار اپائنٹمنٹ ہوا ہے یا ہیڈ آف دا ویلیج اپائنٹ ہوا ہے بعض اوقات ایڈیشنل ہیڈ آف دا ویلیج ایڈیشنل نمبردار بھی اپائنٹ کیا جا سکتے ہیں جب اسیسمنٹ زیادہ ہو اور پبلک انٹریسٹ میں لیکن اگر وہ پروسیجر جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا ہے اس سے ہٹ کر ڈسٹرک کلیکٹر کسی کو پائنٹ کر دیتا ہے تو وہ الیگل ہوگا اور اس کے لیے میں ایک اتھارٹی کوٹ کروں گا کہ جب کوئی شخص یعنی کہ کوئی شخص کلیکٹر کسی شخص کو اس انداز سے ان اصولوں سے قانون سے ہٹ کر اپائنٹ چاہتر چاہتر اس میں ڈسٹرک کلیکٹر نے ایڈیشنل ہیڈ آزا ویلیج اپائنٹ کیا لیکن گو کہ انہوں نے اس کو اپائنٹ کر دیا کلیکٹر نے لیکن اس کے خلاف اپیل ہوئی اور وہ اپیل خارج ہوئی لیکن ہائی کورٹ میں گئے تو ہائی کورٹ نیم منظور کر لے اور کہا کہ چونکہ یہ اپائنٹ منٹ قانون کو مد نظر رکھ کر نہیں کیا گیا اس لیے اس کو کینسل کر دیا گیا تو یہ بنیادی وہ قوانین ہیں وہ اصول ہیں جو نمبر دار کے اپائنٹ منٹ کے لیے اختیار کی جاتے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے بیل آئیکن دبائیں گے تو انشاءاللہ آئندہ بھی اس ٹاپک پر اور دوسرے انشاءاللہ بہت مفید انوانات پر آپ تک ہماری ویڈیوز پہنٹی رہیں گی اور یقینا آپ ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے تینکیو بری مائٹ اللہ حافظ